ہائے آج میں سکیوڑ گیم کے پانچو اور چھٹے اپیسوڈ کے ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے اے پھیر ورڈ اور گگن بھول اس سے پہلے میں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور پورت کو بھی ایکسپلین کیا ہے جس کا لیگ دسکرپشن بوکس میں آپ کو مل جائے گا تو چلیے ایکسپلینیشن سٹارٹ کرتے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں گیہون کی ٹیم رسہ کسی کا کھیل ہارنے والی تھی اس لیے سانگو نے آخری منٹ میں سبی کو رسی پر اپنی پکڑ ڈھیلی کرنے کے لیے کہا تاکہ ان کے ویرودی نیچے گر جائیں جب ویسا کرتے ہیں تو گیہون جو سب سے آگے تھا لگ بگ کل سے گرنے والا ہی ہوتا ہے کہ تب ہی پلان کام کرتا ہے اور ان کے ویرودی رسی پر اپنی پکڑ کھو دیتے ہیں ٹیم اس موقع کا یوز رسی کو کھیچنے کے لیے کرتی ہے اور آخر میں کھیل جیت جاتی ہے اس کے بعد وہ تھکاوٹ میں زمین پر لیٹ جاتے ہیں واپس اپنی کمرے میں لوٹتے وقت جس لڑکی کو سیبیوک نے بھرتی کیا تھا یعنی کہ جیونگ ٹیم کے ایک میمبر کا مزاق اڑاتی ہے جو کی ایک پریشٹ ہوتا ہے وہ کمرے میں لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیوسو کی ٹیم ایک دوسرے سے بات کر رہی ہے مینیو اس آدمی کو گھورتی ہے اور آنکھوں سے کہتی ہے کہ اسے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے انگا گروپ پھر بات کرتے ہوئے ایک ساتھ بیٹھتا ہے مینیو سبی کو ٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اس کا فیور کریں وہ علی کا ویدیشی ہونے کا مزاق بھی بناتی ہے اور اس کا پاسپورٹ مانگتی ہے تب ہی انانچمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ منٹوں میں لائٹ بند ہو جائے گی جانتے ہیں کہ لوگ رات میں مرڈرز کرنا شروع کر سکتے ہیں اس لئے گروپ کا پلان ایک بیریگیٹس بنا کے جوڑے میں جاگتے رہنے کا ہے تاکہ نگرانی رکھی جا سکے جب یہ چار پائی کے بستروں کا یوز کر کے ایک سرکشت شیطر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس پر دیوکسو گیہون کو کہتا ہے کہ بستر انہیں مرڈر کرنے سے روپ نہیں سکتا ہے دوسری اور گیہون اسے اپنی ٹیم کے لیے ہی وارننگ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ چونکی دیوکسو نے آورڈرز دیتا رہتا ہے وہ ان کا پہلا نشانہ ہو سکتا ہے اس کے یہ شبط دیوکسو کے دیماغ میں بیٹھ جاتے ہیں اس لئے وہ اپنی ٹیم سے کہتا ہے کہ وہ آج رات کوئی مرڈر نہیں کریں گے النام سب سے پہلے نگرانی رکھنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بوڑے لوگوں کو ویسے بھی نیند نہیں آتی ہے بھئی حالانکہ اس پر ایک نیا میمبر کہتا ہے کہ وہ ایک بوڑے آدمی کو پہردار نہیں رکھ سکتے جلد ہی لائٹ بند ہو جاتی ہے اور سانگو اور علی نگرانی کے لئے جاگتے رہتے ہیں علی آج رات اپنی جان بچانے کے لئے سانگو کو تھینکس بولتا ہے اور اسے ایک مکہی کھانے کو دیتا ہے جو اس نے اس کے لئے بچائی تھی سانگو اسے آدھے میں توڑتا ہے اور دونوں بات کرتے ہوئے مکہی کا آنند لینے لگتے ہیں وہ علی سے اسے ہیون کہنے کے لئے کہتا ہے جس کا عرف کوریا میں بڑا بھائی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد سانگو نے پہرداری کی عدلہ بدلی کرنے کے لئے گیہون کو جگائے دیو کسو بھی مارے جانے کی ڈرسیس سو نہیں باتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ جو ڈوکٹر واشروم گیا تھا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے دوسری طرف کل صدیقاری جونوں کو اس کمرے میں لے جائے جاتا ہے جہاں کچھ گارڈز مرے ہوئے کھلاڈیوں کے اورگنز کو نکالتے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ جس آدمی کو اس نے جہاز پر مارا تھا وہ اس میں شامل تھا ڈوکٹر بھی وہاں کام کر رہا ہوتا ہے دھیرے کام کرنے کو لے کر اس کی گارڈ سے بحث شروع ہو جاتی ہے کمرے میں واپس النام نگرانی رکھنے کے لئے گیہون کے ساتھ جاگتا رہتا ہے گیہون اسے بتاتا ہے کہ کیسے اسے دس سال کے کام کے لئے بکتان نہیں کیا گیا تھا کیونکہ جس کار کمپنی میں اس نے کام کیا تھا وہ گھاٹے میں چلی گئی تھی اس پر النام اچانک رونے لگتا ہے گیہون اسے شاند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ بوڑے کو بہت تیز بکھا رہے وہ اسے لٹا دیتا ہے لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے اس پر سیویو اسے پانی دیتی ہے پھر وہ اسے سلا دیتے ہیں اب ان کی نگرانی رکھنے کی باری ہے اس بیچ ڈوکٹرز اورگنز نکالتا ہے اور انہیں جھونوں اور ایک دوسرے گارڈ کو سانف دیتا ہے جو انہیں پانی میں گوتا لگا کر سمدر میں خریداروں کو دینے والے ہوتے ہیں ان کے جانے کے بعد وہ کل کے گیم کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس پر ڈوکٹر ایک گارڈ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں بتایا تو اسے مار دے گا وہاں پر ان میں لڑائی ہو جاتی ہے اور ڈوکٹر وہاں سے ہول کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھول بھلائیاں میں کھو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ پکڑے گئے تو سب ہی مارے جائیں گے ڈوکٹر اسے اپنا چہرہ دکھانے کے لئے کہتا ہے تاکہ وہ اس پر بھروسہ کر سکے دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں جب اچانک ان کا بوس اس کو گولی مار دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ گارڈ سلاسوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں لیکن انہیں کھلاڑیوں کو کھیلوں کے بارے میں بتانے کی پرمیشن نہیں ہے ایک گیم کے مین رول کے خلاف ہے وہ ہے ایکویلیٹی تب ہی سٹاف ڈوکٹر کو گولی مار دیتا ہے اس سمیں جونوں اور ایک گارڈ ایک جگہ جاتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جگہ وی آئی پی لوگوں کے لئے ہے جونوں اس گارڈ سے وی آئی پی کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ آدمی بتاتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں بار بار پوچھتا اس کرنے پر اس گارڈ کو جونوں پر شک ہو جاتا ہے اور وہ اسے اپنا ماسک کھولنے کے لئے کہتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ جونوں ایک الگ آدمی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا جونوں نے اس پر اپنی بندوق تان دی وہ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ آدمی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا لیکن وہ اسے اپنے بوس کے کمرے میں کھلاڑیوں کی انفرمیشن پھائل کے بارے میں بتاتا ہے جہاں وہ اپنے بھائی کی جانکاری پاسکتا تھا پاس میں ایک سیکریٹ سیڈی ہے جو اسے بوس کے کمرے تک لے جا سکتی ہے جونوں نے اس آدمی کو گولی مار دی اور بوس کے کمرے میں گز گیا اس کے جانے کے بعد بوس اور گارڈ اس آدمی کو دیکھتے ہیں جسے جونوں نے مارا تھا بوس اس کی بوڈی سے گولی نکالتا ہے اور یہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ گولی ایک پولیس کرمی کی ہے گارڈز کو جلد سے جلد آدمی کو کھوجنے کا اوڈر دیا جاتا ہے کھلاڈیوں کو جگانے کے لئے تب ہی ایک الارم بجتا ہے گارڈز انہیں جلدی سے ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں النام نے اٹھنے سے انکار کر دیا کیونکہ پتا چلا ہے کہ اس نے رات میں کپڑوں میں ہی ٹویلیٹ کر دیا تھا اس بیچ جونوں کو اس کے کمرے میں ہے جہاں اسے ہر آدمی کی فائل ملتی ہے ان فائلز کے اکورڈنگ یہ کھیل کئی سالوں سے کھیلے جا رہے ہیں دوسری طرف کھلاڈیوں کو لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے گیون بوڑے آدمی کی کمر کے چاروں اور اپنی جیکٹ باندھ کر النام کی مدد کرتا ہے اس کے بعد کھلاڈیوں کو باہر لے جائے جاتا ہے جہاں ڈوکٹر اور گارڈز کی لاشوں کو دیکھ کر ہر کوئی ڈر جاتا ہے اسے چھت پر لٹکا دیا گیا تھا یہ کہتے ہوئے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو اپنے فائدے کے لیے رولز توڑے گا اس بیچ جونو ابھی بوڑے کے آفیس میں ہیں اور دستاویجوں کی فوٹوز لے رہا ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کی فائل ٹھونڈ رہا ہوتا ہے تب ہی باہر ایک فون بجتا ہے بوڑے کمرے میں آتا ہے اور اسے اٹھاتا ہے وہ گارڈز کے بیچ ہوئی ایک چھوٹی سی گڑ بڑی کے بارے میں انگریجی میں ایک ویدیشی آدمی سے بات کرتا ہے اور اسے وشواس دلاتا ہے کہ وی آئی پی کے آنے سے پہلے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ اس کے جانے کے بعد جونو فون اٹھاتا ہے اور اس نمبر پر کول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس بیچ کھلاڑیوں کو ایک خالی سفید کمرے میں لے جائے جاتا ہے جہاں انہیں دو دو کے گروپس میں الگ ہونے کے لئے کہا جاتا ہے گیہون کی ٹیم کو بھی الگ ہونا پڑے گا وہ ایک دوسرے کوسمنزز کی درشتی سے دیکھتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اب انہیں ایک دوسرے کے برود بھی کھیلنا ہوگا مینیو گیہون کے ساتھ ٹیم بنانے کے لیے اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ نہیں مانتا تو وہ سانگو کے پاس جاتی ہے وہ بھی اس کے پرستاؤر ٹھوکرا دیتا ہے سانگو علی کو اپنا ساتھی بننے کے لیے کہتا ہے اور دونوں گیہون کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس کے لیے ریڈی ہے گیہون انہیں آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے اور خود ٹیم کے ساتھی کی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے النام اس کے پاس آتا ہے لیکن گیہون جانتا ہے کہ وہ ایک بوڑے آدمی کے ساتھ کبھی نہیں جلت سکتا اس لیے وہ اس سے معافی مانگتا ہے النام اسے بس یہ کہتے ہوئے اپنی زیکٹ دیتا ہے کہ اگر وہ اپنی زیکٹ نہیں دیتا تو دوسرے اس کے ٹویلیٹ پر اس کا مزاق بناتے گیہون کو اس آدمی کے لیے برا لگتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک ساتھی کی تلاش میں چلا جاتا ہے سیبیوک اور جیون بھی ہاتھ ملا لیتی ہے ایک آدمی گیہون کو اس کا ساتھی بننے کے لیے کہتا ہے اس نے بتایا کہ چونکہ ان کے ٹیم میں سے ڈوکٹر مر چکا ہے اس لیے اور نمبر سونے کی وجہ سے اسے ساتھی نہیں مل پایا ہے تو جس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا وہ شاید مارا جائے گا گیہون ایک کونے میں اکیلے بیٹھے النام کو دیکھتا ہے اور اسے اکیلہ چھوڑنے کے لیے برا محسوس کرتا ہے اس لیے وہ بڑے آدمی کو اپنا ساتھی بننے کے لیے کہتا ہے آخر میں جس کے پاس ساتھی نہیں ہوتا ہے وہ ہے مینیو وہ یہ کہتر بکھیڑا کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ اس کے بنا نہیں جیت پائیں گے جیسے ہی کھلاڑی کھیل کھیلنے کے لیے جاتے ہیں مینیو کو گارڈ لے جاتے ہیں کھلاڑیوں کو پھر کئی گھروں اور گلیوں کے بنے ایک نکلی پڑوش کے سیٹ پر لے جائے جاتا ہے النام اور گیہون اپنے بچپن کے گھروں کی طرح دیکھنے والے گھروں کے بارے میں بات کرتے ہیں جبکہ علی اور سانگو ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پریواروں کے لیے ایک ساتھ پیسہ جیتیں گے حالانکہ ان کے سبھی پلانس فیل ہو جاتے ہیں جب یہ انانانچمنٹ کی جاتے ہیں کہ جوڑے ایک دوسرے کے خلاف کھیلنے جا رہے ہیں انہیں دس دس کنچے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو بھی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں ان کنچوں کے ساتھ کھیلیں ان میں سے ادھیکان شیعہ تو یہ کھیل چنتے ہیں جہاں کنچوں کو گڑھوں میں پھینکنا ہوگا یا ایسا کھیل جس میں انمال لگانا ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی کے پاس کتنے کنچے ہیں انہیں کھیل پورا کرنے کے لیے اس منٹ کا سمیں دیا جاتا ہے گیہون حیران ہے لیکن لگتا ہے کہ النام کنچوں کو دیکھ کر خوش ہے وہ پوری طرح سے بھول گیا ہے کہ وہ یہاں کس لیے آیا ہے کھیل شروع ہوتے ہی سب کھیلنے لگتے ہیں لیکن النام پاگلپن میں اپنے گھر کی تلاس میں گھومنے لگتا ہے گیہون اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کھیل کو بچپنا کہہ کر نہیں کھیلنا چاہتا آخر میں گیہون نے گسے میں اسے دیوار پر پٹک دیا یہ جانتے ہوئے کہ اگر وہ نہیں کھیلیں گے تو دونوں مارے جائیں گے النام اس کے بعد کھیلنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے وہیں ایک دوسرے کو بھائی کی طرح ماننے والے علی اور سانگو کو اب ایک دوسرے کے خلاف جانا ہے علی کھیل نہیں کھیلنا چاہتا لیکن سانگو زور دے کر کہتا ہے کہ اس سے وہ دونوں ہار جائیں گے علی اسے کھیلنا بھی نہیں جانتا اس لئے سانگو اسے سکھاتا ہے ان میں سے ایک کو مٹھی میں کنچوں کو چھپا کر رکھنا ہوگا دوسرا انمان لگائے گا کہ ان کی مٹھی میں کنچوں کی سنکیا اور ہوگی یا ایون جب یہ انمان صحیح نکلا تو ہارے ہوئے آدمی کی مٹھی میں جتنے بھی کنچے ہیں وہ سب جیتنے والے کی ہو جائیں گے دونوں کھیلنا شروع کرتے ہیں اور علی سب سے پہلے صحیح انمان لگاتا ہے اور سانگو کے دو کنچے جیت لیتا ہے آخرکار علی ایک کو چھوڑ کر سانگو کے سب ہی کنچے جیت لیتا ہے جب گارڈز لوگوں کو مارنا شروع کرتے ہیں تو سانگو کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک طریقہ ہے جس سے وہ دونوں بچ سکتے ہیں معصوم علی جو سانگو کی موت کا قارن نہیں بننا چاہتا اس کا پلان سنتا ہے سانگو کہتا ہے کہ کھیل کے آخر میں لوگ وینرز پر سہمت نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ان پر حیرہ فیری کرنے کا الزام ضرور لگائیں گے تب گارڈز کے پاس کھیل جاری رکھنے کا کیول ایک ہی طریقہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ٹیم کو ایک دوسرے کے خلاف کھیلنا ہوگا اسی لیے وہ اچھے کھلاڑیوں کی تلاش میں پلے گراؤن کے چاروں اور ڈھونڈنے کا پلان بناتے ہیں علی ابھی بھی سانگو کے پلان کو نہیں سمجھ پاتا کیونکہ اسے اس پر بھروسہ ہوتا ہے سانگو اسے گلے میں کنچوں کا بیگ بھی پہنا دیتا ہے تاکہ کوئی اسے چھین نہ سکے اس بیچ جیونگ اور سیویوک ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں انہیں نہیں پتا کیا کرنا چاہیے سیویوک اترکوڈیا سے ہونے کے قارن کنچے کے کسی بھی کھیل کو نہیں جانتی اس لیے جیونگ اسے سکھانے کو کہتی ہے لیکن دونوں لڑکیاں تیس منٹ تک کھیلتی ہی نہیں ہیں اس لیے ویس ٹائم میں صرف بات کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں اور آخر میں ایک گیم پر اپنے سبی کنچوں کو داؤں پر لگا دیتی ہے سیویوک جو عام طور پر زیادہ بولنا پسند نہیں کرتی بتاتی ہے کہ بورڈر پار کرنے کے دوران اس کے پدہ کی ممرتی ہو گئی اور اس کی ماں کو چائنیز پولیس نے پکڑ لیا اور واپس اترکوڈیا بھیج دیا وہ ایک گھر خریدنا چاہتی ہے اور پیسے جیتنے کے بعد اپنی ماں کو واپس لانا چاہتی ہے جیونگ ہستے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اس پیسے سے اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہے سیویوک کہتی ہے کہ وہ جیجو جیپ کی آترہ کرنا چاہتی ہے جس پر جیونگ اس کے ساتھ جانے کو کہتی ہے لیکن انہیں احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان میں سے ایک کی آج موت ہو جائے گی جیونگ نے تب خلاصہ کیا کہ اس نے اپنے گھٹیا باپ کو مار ڈالا اور جیل چلے گئی پیسہ جیتنے کے بعد اس کے پاس جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے اس بیچ انہیں اور گیونگ کھیل شروع کرتے ہیں اور انہیں پہلے دور میں ہی گیونگ کے پانچ کنچے جیت لیے اب اس کے پاس کے والے ایک کنچہ بچتا ہے گیونگ نروس نے اس میں کنچوں کا اور نمبر پریڈکٹ کرتا ہے لیکن یہ ایون نکلتا ہے اور آخر میں گیونگ کھیل ہار جاتا ہے لیکن تب ہی انہیں بھول جاتا ہے کہ گیونگ نے کیا پریڈکٹ کیا تھا اس سے گیونگ اپنا جواب بدل دیتا ہے اب النام بھولنے کی وجہ سے ہارتا چلا جاتا ہے اور گیونگ اس کا فائدہ اٹھاتا جاتا ہے آخر میں النام کے پاس کے والے ایک کنچہ بچتا ہے لیکن وہ کھیلنے کی بجائے پھر سے اپنے گھر کی تلاش شروع کر دیتا ہے اسی طرح دیوکسو بھی اپنے ایک ساتھی کے خلاف گیم جیت جاتا ہے جب اس کی ماربل گلتی سے گڑھے میں گر جاتی ہے جیونگ اور سہیویوک نے دیوار کے پاس اپنے کنچے پھینکنے کا فیصلہ کیا اور جو نزدک پھینک دے گا وہ جیت جائے گا سہیویوک پھیلے جاتی ہے اور بہت اچھا کرتی ہے لیکن جب جیونگ کی باری آتی ہے تو وہ آلسی ہو کر اپنے کنچے کو زمین پر گرا دیتی ہے جس سے سہیویوک جیت جاتی ہے سہیویوک اسے پھر سے کھیلنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ وہ مند سے نہیں کھیلی حالانکہ جیونگ کہتی ہے کہ اس کے پاس جینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ایک گاڑ دوار جیونگ کو گولی مارنے سے پہلے بے آخری الویدہ کہتے ہیں دوسری اور علی سانگو کی تلاش میں جاتا ہے کیونکہ کھیل کے کچھ ہی منٹ بچے ہوتے ہیں لیکن جب وہ اپنے کنچوں کے بیک کو چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے بھائی جیسے دوست نے اسے دھوکھا دیا ہے سانگو نے علی کے کنچوں کو کنکڑوں میں بدل دیا تھا علی کی آنکھوں بھی آنسو آ جاتے ہیں ابھی بھی وہ یقین نہیں کر پا رہا ہے پھر اسے گارڈز گولی مار دیتے ہیں اب کیولی النام اور گیہون بچے ہیں گیہون کو جیتنے کے لیے ایک آخری گیم کھیلنا ہے لیکن النام کہتا ہے کہ وہ آخری گیم کے لیے اپنے سبی کنچوں کو داؤں پر لگائے گیہون غصے میں بولتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے گیہون کو تب جھٹکا لگتا ہے جب النام تلاسہ کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ گیہون نے اسے دھوکھا دیا ہے گوڑے آدمی نے گیہون کو جتانے کے لیے بھولنے کا ناٹک کیا تھا آخر میں النام کھسی کھسی اپنا آخری کنچا گیہون کو سونک دیتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے اسے دھنواد دیتا ہے گیہون اپنے دوست کو آخری بار گلے لگاتا ہے اور روتا ہوا گھر سے باہر چلا جاتا ہے ایک بندوق کی گولی کے ساتھ ہے جس وڑ ختم ہوتا ہے یہ درشاہتا ہے کہ النام کو مار دیا گیا ہے تو دوستوں اسی طرح کے اور ایکسپینیشن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل کو چالو کر دیں تو ملتے ہیں اگلی ایکسپینیشن میں تب تک کے لیے اپنا سیال رکھیں